اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا ہوں کہ جب امام آئیں گے تو صحیح ہو جائے گا انتظار فرج کی مثال دو تین مثالیں علماء نے دی ہے میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں پہلی مثال یہ ہے کہ اگر رات میں لائٹ نہیں ہے تو آپ شمہ جلاتے ہیں تاکہ صبح ہو جائے اندھیرے میں رہنے کا نام انتظار نہیں ہے انتظار یعنی اندھیرے کو دور کرو انتظار منفی عمر نہیں ہے ایک مصبت عمل ہے انتظار کا مطلب یہ ہے اولاد پالو تو اس امیس سے پالو کہ یہ امام زمانہ کا سپاہی ہے گھر بناو تو اس امیس سے بناو کہ گھر اتنا پاک ہونا چاہیے کہ جب امام آکے بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے رشتے بناو تو اتنے پاکیزی بناو کہ اس رشتے میں قرآن کی جگہ ہو عبادت کی جگہ ہو محبت کی جگہ ہو معدد کی جگہ ہو عزیزوں سوسائٹی و معاشرہ ایسا بناو کہ امام کو بھونڈنا نہ پڑے جدھر اونی اٹھائیں ادھر متقی ہو ادھر پرہیزگار ہو ادھر میسم ہو ادھر تمار ہو ادھر امار ہو عزیزوں امام کے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہم کر کے انتظار کریں ایسے ہی جیسے مسجد آمادہ ہے صفے بشی ہوئی ہے مسلح تیار ہے اقامت ہو چکی ہے ہر آدمی پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے کب امام جماعت آئے نماز اقامہ ہو انتظار بگڑے ہوئے حالات کو بنانے کا نام ہے حالات کا رولہ رونے کا نام نہیں ہے ایک ظلوات پر دے محمد ایک ظلوات پر دے محمد دوسری چیز دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے ماری زندگی میں وہ یہ کہ امام سے ارتباط ربط کانٹیکٹ آپ کہیں گے امام سے ارتباط کیسا ہم مجلس کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں یقینا یہ ارتباط ہے لیکن شخصی ارتباط میں آپ کے گھر میں داخل ہوا آپ سب کو میں نے کہا سلام علیکم یہ میرا سب سے کانٹیکٹ ہے سب سے رابطہ ہے لیکن جب آپ سے ملا سلام علیکم کیسے ہیں آپ کے اندرونی حالات پوچھے اپنے دل کے حالات بتائے تحفے دیئے حدیع لیئے اس کو ارتباط خصوصی کہتے ہیں یہ امام سے اپنا خصوصی ربط باقی رکھی ہے عزیزو جو شب گزری ہے یہ جو شب ہے یا آئندہ کی شبیں آنے والی ہیں یہ امام سے رابطے کی شب ہے ضروری نہیں کہ آپ چوبیت گھنٹہ قرآن پڑھئے ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ نماز پڑھئے نماز ادا کیجئے آپ وضو کر کے مسلح پہ بیٹھ جائیے اور سب اپنے امام کی طرف توجہ کیجئے مگر آپ نے نہیں سنا ان نظر و الہ وجہ علی ابن عبی طالب عبادہ امام زمانہ و مولا علی میں کوئی فرق نہیں ہے نور انا واحد علم انا واحد جسم انا واحد روح انا واحد عقل انا واحد فکر انا واحد اتاء انا واحد ادو انا واحد حبیب انا واحد ہم سب ایک ہیں تو اپنے امام سے ارتباط کیجئے خصوصی ربط حتی معمولی سا راستہ ہے امہ نے بیان کی جو عریضے والا ہے آپ کہیں گے یہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علم اللہ ہے دوسرے زمین و آسمان خادم امام ہیں کوفے سے ایک شخص چلا انسان نے اس کو ایک حدیہ دیا کہ یہ میرے آقا کو دے دینا اب اس کے پاس بہت سامان تھا امام کی خدمت میں آیا جب سب کچھ دے دیا تو امام نے کہا کہ ایک سامان اور رہ گیا تو اس نے کہا ابنہ رسول اللہ بہت دھونا نہیں ملا آپ نے اپنے مسنت کے نیچے سے نہیں فرما یہی ہے ابنہ آپ کے پاس کہاں سے آیا فہر تم سمجھتے ہو خالی ہمارے نوکر انسان ہیں اننا لنا خدمتن فی الجن والانس والملائکہ جناتوں اور انسانوں فرشتوں میں سب ہمارے قادم ہیں